ادب نو بلکل ملوز خاتر رکھو الدنیا داراں دی معفل نئی مدینہ دی تاجدار دی معفل نئی انتہائی ادب دا مزارہ فرماؤ انتہائی احترام دنال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سنو اللہ تو انوجر عظیمتا فرمائی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وعلا آلہی 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 وعلا آلہی وعلا آلہی وعلا آلہی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فب ذالک فالجفرہو ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوہ علیہ وسلموا تسلیماتی روش ریفتہ دفعہ پڑھلو مل کے سارے حباب پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ سیدیا حبیب اللہ جنہیں جنہیں سویرے فجر دن مات پڑھنے یہ آتھ کڑا کرے سا ماشاءاللہ صبح مسید پریو زندہ بہت ہوں سارے پڑھو دروشریف السلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ سیدیا رحمتل لعالمین اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا درود امام الانبیاء احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم آدی بار گہی آدیہ دیندر آجزانا غریبانا درود و سلام عرض کرنطباد واجب الاحترام معزز و محترم سامن کرام علماء زبیل احتشام سنا خانان شیری لسان صدات اکرام قرر اعظام اشاقان مصطفی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں سب دو پہلا دل دی اتھا گرائیاں دینا الانتظامیاں دے حباب نو مبارک بات بیش کر آنگا کہ جنا نے اپنے اس گاؤں دے اندر کریم نبی لاجپار نبی مدینہ دے تاج دار آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دی معفل نو سجایا مہر تسی خوش نصیب ایس لحاظ دن آل کسی آقا کریم صلی اللہ سلم دی معفل دے اندر بیٹھیں جتنی دیر دو آئے ہو اللہ کریم ایک ایک قدم دے بدلے لا تداد اپنی رحمتان برکتان دا نزول فرمائے اور اللہ دین دنیا دیا بہارہ نصیب فرمائے جنا دے ماں پہ زندہ نے اللہ خدمت دی تفیق اطاف فرمائے جنا دے دنیا تو چلے کے انہیں اللہ بخشش دی دعا کرن دی تفیق اطاف فرمائے اور انہوں نے جنت الفردوس اندر علا مقام اطاف فرمائے ماما بہنہ بیٹھیاں بھی تشریف فرمانے اللہ سیدہ زارہ پاک دی چادر تطہیر دی تفیل باہیا باہزت زندگی گزارن دی تفیق اطاف فرمائے حضراتِ گرامی ٹائم کافی ہو چکے ہیں میں بلکل کسے قسم دی نہ کدی نرازگی دا اظہار کیتے ہیں نہ کدی دل چملال آئے ہیں خوش نصیبی یہ کسی مدینے والے دے ملا دی محفل دے اندر آئے بیٹھے ہیں میں بلکل کلیل وقت دے اندر چاند ساریاں باتاں کرانگا تاکہ اسی جلدی دعا دی طرف پڑھو اور اسی سارے صبح اٹھ کے باجمات نماز فجر ادا کرسکیں صدا تشریف فرمانے علماء میرے سیردہ تاج نے میرے نلو سارے افضل العالہ نے میں صرف دعا لین واسطے ہی علماء کلوم صداد کلوم توڑے سامنے حاضر آم بڑا طویل سفر کر کے توڑے نیک لوکان دی زیارت دا موقع ملے آئے میں مغرب تو بعد دا توڑے پینڈ دیل حضراتِ گرامین نظارہ بھی کر رہے ہیں وہاں بھی ایک ہوئی رہے ہیں سڑکتے بھی بار پینڈ روو بے کے آئے توڑا مزاج بھی بے کے آئے اللہ کریم ہور زعو کا اندر برکتا تھا فرمائے صرف میں ایک کرز کرانگا نوجوانانو کہ شریعت دی ہاتھ پار نہ کرو حضور دا ملاد گا جواج کے مناؤ ناچ گانا حضور دے غلامہ دا کام نہیں ایک کنجران دا کام نہیں تے حضراتِ گرامین بلکل عدب نو ملوزی خاتر رکھنے میں کئی دوست ابا بیخریہ سام محفل دے اندر ناچ ریسن تے تمال پاریسن حضراتِ گرامین ساڑھے مزاج نہیں اسی اہلِ سنتا اسی قبلہ بابا حضور دے بھی منن والیاں تے سیدی آل حضرت دے بھی منن والیاں مولاِ علی پاک دلہ کے تصدی کے اکبر دے منن والیاں اللہ حضور دے ملوزی خاتر رکھنے حضراتِ گرامین تہوڑی جی آواز دے دیو باکی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ازت دوے برکت دوے مہربانی ہوئے گی جیدو حائز پیدا ہوئے فیر دوسی انہو روک لہو بلکل باکی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کرام فرمائے میں جڑی بات کرنی ہے وہ انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث تے مطابق ہی کرنی ہے حضراتِ گرامی اصل سادہ مسلک اور مذہب کیے یا اللہ دا قرآن یا مدینہ والے دا فردہ اگر تو اڈا زعوک رہا تو میں کوئی چاند ساریاں باتاں رز کرنگا وگر نہ میں بالکل تو انہوں تکلیف نہیں دوانگا انتظامیاں نے جس محبت وقیدت دنال معافلنوں سے جائے اسے محبت وقیدت دنال یسی اقتقام دی طرح باڑھ رہے ہیں تاکہ کوئی بات مذہبی پیدا نہ ہوئے بالکل بیٹا میرے والد وجہ رکھو بیٹا بالکل کوئی شور شرابہ نہ کرو میروانی اللہ تعالیٰ پر قطب حضراتِ گرامی بلا تمہید میں گفتگود آغاز کر رہے ہیں فرمایا سونیاں اعلان فرما دو کہ جدو تو آڈے تے اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت تو انہوں میل جائے فابی ذا لی کا فل یفراہو تے پھر خوشیاں منایا کرو تُسی حولی حولی بولو لیکن بولو ضرور سبحان اللہ میروانی میروانی فرمایا خوشیاں منایا کرو مولا اللہ دا فضل کاؤں نے کہ تیری رحمت کاؤں نے محدثین اور مفسرین نے لکھیا کہ اللہ دا فضل بھی حضور دی ذاتے اور اللہ دی رحمت بھی میرے مدینے والے دی ذاتی حضور اللہ دا فضل بانکے بھی آئے نہیں اللہ دی رحمت بانکے بھی آئے نہیں حضراتِ گرامی میری ارتواریا کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات واسطے اللہ دا فضل بھی بانکے آئے نہیں اللہ دی رحمت بھی بانکے آئے نہیں اور خود ربے کائنات قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللی العالمین کہ کملی والے ہی کل کائنات واسطے نہیں تمام جہانہ واسطے توانو رحمت اللی العالمین بنا کے بنا کے بنا کے بنا کے بنا کے اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرما دینے تفسیرِ کبیر اندر کہ رب کائنات نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا فرمائے نے میری اور توانے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھارہ ہزار جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے نہیں اٹھارہ ہزار جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے نہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانہ واسطے نہیں اللہ دے نبی ہیوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے نہیں شریند پریند واسطے بھی رحمت بن کے آئے نہیں حضرات جماعتات واسطے بھی رحمت بن کے آئے نہیں میرے کریم نبی جنگل اور پہاڑا واسطے بھی رحمت بن کے آئے نہیں حضرات گرامی پتھرہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے نہیں کریم نبی ترختہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے نہیں رب کعبادی ستی قسمیں کائنات اندر جو بھی پیدا کیتا گیا میرے نبی صاحب واسطے رحمت بن کے آئے نہیں جو جو پیدا کیتا گیا ہے حضور ہر چیز واسطے رحمت پیدا رحمت بن کے آئے نہیں حضراتِ گرامی سنو ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترختہ واسطے کے میں رحمت بن کے آئے نہیں ایک دن کریم نبی لاجپال نبی حیدری صاحب جارے ہیں دو یہودی قبلہ شاجی رستے تے ملے کہنے لگے اسی کلمہ پڑھ کے غلام بان جاوانگے جیو سامنا درخت جڑا چال کے تو آڈی نبوبت دی گوائی دے دوئے کچھی بولو سبحان اللہ میں قال سرانی یہ کوئی دین دی دین لے کے جاؤں میربانی ہوئے گی میربانی ہوئے گی میں بالکل ناد خانی دے خلاف نہیں لیکن میں کہنا ماں نادو بڑھنی چاہیے دیئے کہ کامز کم اندر والی کفیت بدل جانے چاہیے اکھان چوان سو جاری ہو جانے چاہیے ہلالالہ ہلالالہ ہاتھ نہیں اسی اگر پہلے ناد خان بیک ہونا صدام بھائی اے اینجے کر کے نا باب وضو ہو کے اینجے ہاتھ بن کے تے حضور دی بارگاہ دے اندر صدا مار دے رہے نے جڑی صدا مار دے رہے نے مدینے والا قبول فرما لے اندارے ہیں اج جو مزاج بدل گیا ہے اج رنگ بدل گیا ہے حضرات اگرامیوں رنگ نہیں ریا حضرت شریف فرما سن اور اندر بڑی پیاری گفتگو فرما رہے سن خدا دی قسم میں کتھوں لے آئیے نیازی ساو کتھوں لے آئیے آزم چشتی اکھان باندھ کرنیا تے خدا دی قسم میں اکھان دا وضو کروا چھٹنا اکھان دا وضو کروا چھٹنا او پھر او ناد خانسن جدو مدینے جاندے رہے نے مدینے دے تاجدار دے روزے دا دروازہ کھولیا جاندہ رہے آئیے حضرات اگرامی میں پہلے نارز کر رہے ہیں ناد خمہ پائی نہیں سا رہی میں دلوں سب نہ محبت کرنا میں کسی دے بالکل قدیل خلاف نہیں بولیا لیکن ایک ضرور رز کرانگا اللہ ذرہ دا کلام پڑھیا کرو اللہ ذرہ دا کلام پڑھو اٹھی چاشنی محبت اور پیار اور پلکل قرآن اور حدیث دا ترجم ہے حضرات اگرامی انتے کلام بھی ڈسکو آگے نہیں کلام بھی ڈسکو پڑھن والے بھی ڈسکو سنن والے بھی چلو میں تو انہوں کچھ نہیں کہندہ تسیر دور دے غلام ہو تسیر سارے غلام ہیں لیکن بڑی مہربانی توجہ نہ جڑیوی چیز سننے توجہ نہ سنیا کرو میں آگے چلنا چاننا محضرات اگرامی میرے کریم نبی اللہ جپال نبی دی بارگاہ دی اندر یہودی آگے کہنے لگے یہ تسیل اللہ دے سچے نبی ہو اوہ سامنا درخت جڑے نا تو اٹھی نبوبت دی آگے گوائی دے دوے اسی بھی کلمہ پڑھ کے تو اٹھے غلام بن جامن بن جامن حضور نے مسکرا کے فرمایا جاؤ درخت نو جا کے کبو کے توانو تو آڈا نبی پہا بلاندائے بولو 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 درست بولو یہ ہوتی آپس کی اندر ٹھٹھا ماریا اس کے کہنے لیا گال بن گئی وہ کدھی درختانے بھی سنے ہیں کدھی درختانے بھی سنے ہیں میں کیا چلے آگے تو آواز مارے ہیں تے درخت نہیں سندے جن نبی بلاوے تے درختانے بھی پتا ہے ساڑا نبی پہا بلاندائے اللہ نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ کیو درختنو کبو تے نو تیرا نبی پہا بلاندائے ایک یہودی دھوڑ دیاں دھوڑ دیاں نا درخت دے کول جا کے کیا لگو درختا تے نو تیرا نبی پہا بلاندائے علماء صدا تشریف فرمانِ صدام بھائی دیگر انتظامیاں دے حباب ملک برادران رانہ برادران جنہیں بھی تو احباب ہو میرے کریم نبی دا جیسولے جا کے پیغام ہے ادری صاحب علماء کرام جیسولے سنایا نا کہ درخت کدھی سجی لرے ہے کدھی کھبی لرے ہے کدھی اگی لرے ہے کدھی پچھے لرے ہے اپنی یہ جڑانوں اکھیڑ دیاں دھوڑ دیاں دھوڑ دیاں میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر آ جانتا ہے آگے پھر میں دوایت اندر پڑے ہے کہ آگے صرف اینجی نہیں سنداب بھائی اینجی کر کے نا تے کھڑا ہو جانتا ہے کھڑا ہو کے پھر اینجی جھکڑ ہے جھکڑ کے نا تے پھر میرے اللہ جپال آگا دی بارگاہ دے اندر کدھمین وہ آگے بوسا دینا ہے یا میرے کریم نبی لاجپال نبی مامو لمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کریم نبی لاجپال نبی مامو لمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم آنی جسوئی لے حضرات انہوں بھلایا دھوڑ دیاں دھوڑ دیاں میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر حاضروں کے عرض کرتا ہے سونیاں کملے والیا بدوہا دے مکھڑے والیاں واللین یا ظنفہ والیاں کی میں بولایا جی میرے کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا اے یہودی جڑین کیرے سن کے سی تیری نبوہ دے گوائی تاں دوانگے یہ درخت آ کے نبوہ دے گوائی دے دوے کا درخت کین لگا سونیاں کملے والیاں رب ایک آبادی عزتی قسام میں بہمی تیرا غلام میرے کریم نبی لاجپال نبی ساری کائنات واسطے رحمت بڑھ کے آئے نے آؤ حضرات گرامی میں یرد کاریانت رختاں واسطے میرے کریم نبی رحمت بڑھ کے آئے نے جانورہ واسطے میرے کریم نبی رحمت بڑھ کے آئے نے انسانہ واسطے میرے کریم نبی اللہ جپال نبی رحمت بڑھ کے آئے نے شاہ جی کی ملا دو آڈے کل دو آلین واسطے علامہ کل دو آلین واسطے آؤ حضرات گرامی میں میرے کریم نبی اللہ جپال نبی نے نمازِ اثر پڑے حضور جارے نے خرامہ خرامہ ایک پاگ نے اندر بھی کھیا بھی ہے عاشقوں میرے کریم نبی اللہ جپال نبی رب ایک آبادی زدی قسم ایک غلام نوے کے روئی جارے نے روئی جارے نے روئی جارے نے صحابہ نے ارد کی تیلہ جپالہ کملے والے یا رون دی وجہ کی ہے میرے کریم نبی اللہ جپال نبی نے فرمایا وے تھو میرا غلام جڑا ہے داڑی بھی سفے دو گئیے وال بھی سفے دو گئیے اسی سال مرے نا یبد اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا اے سمرے وے پانی دیاں مشکاں بربر کے پوٹیاں پانی پھیالان دے روئی جارے نے میرے نبی وے کھی جارے نے حضرات سویل غلام دی نظر پائی کے کملے والے کھڑے نے حضرات دوڑ دیاں دوڑ دیاں حاضروں کے رکر تیلہ جپالہ کملے والے آہ سونے آہ مدینہ دیا تاج دارہ میں نو آواز مار کے بولا لیاں گا کیوں کھڑے ہو میرے واسطے کیوں کھڑے ہو میرے کریم نبی اللہ جمال نبی نے فرمایا اے سمرے وے پانی پھیالان آئے اے سمرے وی مینہ دے مشکت بیا کرنا ہے غلام دیاں چیخہ نگل جاندیانے خدا دیلتہ دی قسمے رو کی اردہ کرتا ہے جمالہ تبلی والے آمدینہ دیا تاج دارہ میرے والتوجہ رکھو ادھراتے گرامی مڈی میرے بانے رو کی اردہ کرتا ہے کملے والے آمدینہ دیا تاج دارہ میرا کمان والا کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے نے لاج پالہ آخری عمر کے شادی ہوئی یہ بچے چھوٹے نے سونے آہ لاج پالہ کملے والے آہ اے سمرے پوٹیاں نو پانی لا کے پچے یاں دا پیٹ پال ریا آہ اے سمرے پوٹیاں نو پانی لا کے پچے یاں دا پیٹ پال ریا آہ لاج پال کریم نبین صدا پائی فرمایا اے پاپا جی آج تو باد بھوٹیاں نو پانی نہیں لگاؤگے سونے آہ کملے والے آہ بھوٹیاں نو پانی کون لائے گا آؤ میں یردکاریاں میرے کریم نبین ساری کائنا دوازت رحمت بھنگے آئے نے لاج پال نبین نے فرمایا آج تو باد تو بھوٹیاں نو پانی نہیں لائے گا لاج پالہ کملے والے آہ مطین نے دیا تاجدارہ پوٹیاں نو پانی کون لائے گا میرے کریم نبین نے فرمایا آج تو باد تیرا نبین محمد لائے گا آج تو باد تیرا نبین محمد بھوٹیاں نو پانی لائے گا آؤ حضراتے گرامی میرے کریم نبین لاج پال نبین رحمت بھنگے آئے نے آبھیر حضراتے گرامی ایک جہان واسطے نہیں دو جہان واسطے نہیں ملکی آمد دے ہارے وی میرے نبین رحمت بھنگے آج آؤنگے حضراتے سویلے گناہ گارا دے عمل تل دے اونگے دائی میرے جم مجرم جڑینی حضراتے گرامی پریشان اونگے میں تو آڈی بات نہیں کر رہا تسیدھے گولامی دا بٹا پا کے آئے ہو صدا تی مجودگی دے اندر اپنی بات کر رہا خدا دیزتی قسام میرے ورکہ گناہ گار پریشان ہوئے گا ادھروں مدینے والے تشریف لے کے آ جان گے آبھیر قبیت کی بن جائے گی آئی قبیت بن جائے گے گناہ گار جو محشر میں پریاد کریں گے گناہ گار جو محشر میں پریاد کریں گے اگر حیض اپنے مل کے پالو گناہ گار جو محشر میں ایک گال سنو میں بیک لو پندرہ منٹان زندہ تو انہوں اکوری نہیں کیا تھلے کرو یا تھلے کرو یا اتے کرو یا سجے کرو یا کھبے کرو میں اکوری بھی نہیں تو انہوں کیا اتے تھلے جتھے میں کہنا جتھے مردی رکھو لیکن پڑو ضرور جنہ جنہیں آواز مارنی ہیں آت کانو قیامت والے دن انہیں مل کے پڑھنا گناہ گار جو محشر میں پریاد کریں گے کہ پھر میرے آقا کو کی ارشاد فرمان گے مل کے کہلو گناہ گار جو محشر میں پریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سر سجد میں ہوگا تو کھل جائیں گے تو کھل جائیں گے ظلفیں وہ سر سجد میں ہوگا تو کھل جائیں گے ظلفیں ہاں گناہ گار امت کے بکشش کا اسرار کریں گے بڑا یار آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے اور سنا دو سنا دو یہ مذر کا سنا دو آج ہوگا وہی جو ہاں میرے یار کہیں گے آج ہوگا وہی جو ہاں میرے یار کہیں گے اور اللہ آخری اعلان کی کرے گا ہاں میرا کہہ لوگا ضبط ہو ہاں تیرے تشمن کے لیے ہے اے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے اللہ 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 مقارنی کھرے گا حلا زندہ با درویش تھی پچھے کہہ رہے ہیں سانوی لنگردی ضرورت ہے میں کہہ سارا ہی لے لو اے تھے کری کوئی کمی ہے لہم دلی جڑا مدینے والے دا باندے پھر کمی رہن دی ہسی سچی بات کر رہے ہیں کمی پھر رہن دی کوئی نہیں میں نے حیدری صاحب نے ایک واقع دا حکم فرمائے ساڑھا زلہ سیال کورٹ میرے حضور کنہ کرم فرماندے نے کٹے غریب نواز نے کٹے لاجپال نے میں رحمت دی گل چھیڑی گئی تھی رحمت دی حوالے نالی بات کرام حضور کٹے لاجپال نے علامہ صاحب ساڑے نا علاقے دی اندر ایک حافظ قرآن ایک برام دی مور سیٹی سیال کورٹ دی اندر ایک علاقہ ہے میں سیٹی دی اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں ماں حضوراتِ گرامی اللہ کہتے اکھاں توں حافظ قرآن سی تے ہے نبی ناسی میں اپنی یہاں ماما بینا بیٹی یہاں دی بھی توجہ چاہاں مانگا تے دعا لین واسطے میں تو انواز جملہ بولن لگا تے میں تو انواز واسطے کچھ نہیں آکھ رہیا کیوں کہ میرے اببا جی یہاں دا نان کا جڑائن علاقہ ہے میرے اببا جی یہاں دا نان کا میں تو اڈینل دلوں پیار کرنا ہو امان داری دی بات ہے اببیدہ تابعہ دار پتر ہو یہ جتے اپے دی نسبت ہوئے اس نسبت دا بھی حیاء کردہ ہوئے خدا تی عزتی قسمیں سواستے نہیں جب باران دوبار میرے موڑ کوئی نہیں سی خطاب کرن دا تُسی سو میں تو اڈینل خطاب پیار کرنا اور جگہ میں ہندہ جا میں نکل نکل جانا سی کل تُسی پیان پھر سن لے اپیسے ہون لے لیکن میں تو اڈینل کرنا تُسی مرے اببا جی ہاں دے نان کے علاقے صدام بھائی توجہ حضراتِ گرامی حافظِ قرآن تے ہے اکھان تے نبینا لوکان دے قرآن دے اندر انہیں نہ بچے پڑھانے کسے صحبِ سروت دے بچے پڑھائے مالدار دینے کہ حافظ صاحب میں تو انہوں عمرہ کرانے گل بڑی محبت والی دی کہنا عمرہ کرانے آپ صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے چاہ چڑھ گے روندہ رہا ساری رات روندیاں گزر گئی سویرے پاسپورٹ بنایا المکسر ویزا لگ گیا ائرپورٹ سے آلپورٹے پہنچیا احرام بنیا سوار ہویا جدے پہنچیا جدےوں روندیاں روندیاں مکہ پہنچیا اوٹرج سمان رکھیا حضرات احرام بنیا ایسی عمرہ کیتا کہندہ میں قابدہ تواپیہ کرنا تے اکھان تو نبی ناما بولو 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 ذرا سبحان اللہ کہندہ حجرِ اسود دے بوسے لے رہیا تے اکھان تو نبی ناما صفا تے مروہ تے دھوڑاں پہ علانہ تے اکھان تو نبی ناما قبلہ لامہ صاحب اللہ توڑے ذوق نو سلامت رکھے داد پہ دن دے ہو میری دلی دعائی اللہ توڑے بچیاں نوی عالم دین بناوے حضور دا سچا گلام بناوے حضرات احرام بنیا مکہ دے اندر چوتھا دن آیا تے صویر دی نماز پڑی تے بھائی جانے لانو یا کوٹر والے کہنے گے آجیو تیار ہو جو گھٹی مدینہ جانے گے گھٹی مدینہ جانے گے بڑی مہربانی توجہوں نہ سننا حضرات کہندہ میں گھٹی جو سوار ہو یا سوار ہو گے تے جس ویلے گھٹی مدینہ نو گئی تے قریب آئی نا گھٹی مدینہ دے تے لوگ گلہ پہ کردے نہیں اور لوگو مدینہ قریب آ رہے آجی کہندہ میری اکھان چوانسو جاری ہوگے کہ تسید مدینہ ویخ لینا اکھان دے نال تو میں کیمیں گمپد خضر آوے خان کہندہ میں روندہ رہی آ جس ویلے پل پل مسجد نبوی دے قریب گئی نا گھٹی ساٹھی تے سواری کین لگی او باس والے ہو او گھٹی والے ہو توجہ کرو ویکھو مسجد نبوی شریف دے منار نظر آ رہے کیندہ مسجد نبوی دہ منار نظر آ رہے آئے حافظ قرآن کہن لگا اکھان تو نبوی نا ویکھ نہیں سکتا ہیدری بائی چیخہ نہیں کر رہی آنے رو رہی آ ارض کر رہی آ سونے آ کمل والے اکھان والے ویکھرے اکھان والے ویکھرے نے کوئی کہہ رہ یوں گمپد خضر آ نظر آ رہی یوں گمپد خضر آ رہی موسیقی 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 اگر اکھیاں مل جانگیاں غریب دا کام بن جائے گا آؤ شاہ جی کبلہ میں اس بندے دی کئی دفعہ زیارت گیتی ہے آج اکھیاں مجود نے روکے کے لگا میں دعا کر رہا ماما بہنا بھی توجہ کرے آج نوجوان بزرگ بھی توجہ کرے آج آج لوگ کہندے نے مدینے کی لین جاندے مدینے ملدہ کی لین میں تھے یا خدا دی عزتی قسام ملام جو بھی مگدے نے مدینے والا عطا فرما چھڑ دا میں دعا دے کے جاریاں جراتی تسیویں سوو اے دعا کر کے سویاں جے یا رسول اللہ کملے والے اصداں بھائی کے اڑا دے ساتھیانے مل کے شاہ جیاں دی مجودگی اکتر ذکر رسول کر کے آئے آج تیرے ملاتی ماں بھا سن کے آئے آج یا رسول اللہ کملی والی آج آج چار پائی تے آتھ بند ہو جاوے تیدار کرا دے آج آئے 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 جا کے دعا کرے آجے حضراتِ گرامے حضراتِ گرامے ہنج دعا کی دعا کی دعا کر کے اکھان تو نبی میں میرے والے توجہ رکھو اے اینج کر کے نا کہندہ جس ویلے میں ہاتھ پھیرے نا روندیاں روندیاں شاہ جی کبلہ کہندہ اے اینج تلیاں پیچھے ہٹایاں اکھاں کھولیاں تے سامنے گمبہ دے خضرہ نظر آجاں اکھاں کھولیاں تے گمبہ دے خضرہ نظر آجاں کہندہ میں ایک دفعہ تے سوچیا کہ تے پھلے کھاتے نہیں پیلے لگ داوا فستے لوا فستے لوا کہندہ جس ویلے میں دوبارہ دوبارہ اکھیاں صدام بھائی ہیں جن ملیاں نا ملیاں نا ملیاں نا تے مالک علامہ صاحب کہندہ جس ویلے اینج پھر اکھیاں کھول تے سامنے میں نو گمبہ دے خضرہ نظر آجاں تے آ پھر دل و دعا کے لگلے یہ صدا و صدا یوے تیرا دوبارہ یار رسول اللہ بڑو یار سارے ملکے صدا و صدا روے تیرا دوارہ یار رسول اللہ سینے دا ٹل لہا کے یاں جب پاکو کھڑے کر کے سینے دا ٹل لہا کے کہنا صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یار رسول اللہ سینے دوارہ سینے دوارہ نعرہ رسول اللہ نعرہ ہیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سن مفتی محمد شفیق سینے دوارہ سینے دوارہ میں اے چار پنج نوجوان نے تو اڈینل مخاطب ہونڈ لکھا نات خان پڑھ رہے سانتے کپ پھٹ کے چھالاں پہ مار دیسو جڑیاں کے نہیں مارنیاں چاہی دیا میں تے مدینے والے دا ذکر پہ کرنا تے سچا تے سچا ذکر پہ کرنا اچھی آواز نہ بولو تے بانا اچھی آواز تے جے تُسی نانا بولے تے راتی سکتے تے پھر تسی اٹھنا کوئی نہیں ہاں ہاں ہمیں سچی گال پہ کرنا اٹھنا کوئی نہیں تھوڑے ماں باپ نے تھانے کوئی اور نہ سمجھ لے ماں باپ نے تھوڑے تھانے اگر اٹھو نماز دا ٹیم ہو گیا ساری رات میں سنیں جی انفجر دی نماز پڑھ کے آؤ نہیں دعائی کنوت میں سنیں سارے نواندی جن جن دعائی کنوت تو آنڈی آتھ کڑا کرے تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بندے دردے بینے لاؤ مولوی صاحب سننی نہ لیا سننے نہیں تو آڈے کو یاد کرو ضرور کریا کرنا چیز آنڈی ضرور ہے ویترہ آنڈی اندر کون پتے نا دعائی کنوت پڑی جاندی جنازے دی اینڈ والی دعا بھی سب نواندی آنڈی ایوے کو پانچی یا چھے آتھ کھڑے ہوئے یعنی تسی سارے منفتہ سٹیج آلے اندھی گال نہیں کر رہے ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نا دس کے بندے نا دکھڑا کیتا ہے جب باقی تسی مردے نا تو کھائی جا کے کر دے ہو پچھے جا کے جناب بازی اللہ اکبر کبیرہ میں انشاءاللہ ملاد لگا پڑھا میرے بان دائیہ کلبی میں انشاءاللہ پڑھ دا ہون تو سی جڑی جڑی فرمیش کرنی میں پڑھ دے ہیں جانا پا میں فجر ہو جائے تو میں تو اڈا ٹائم نہیں لیندہ بڑی مہربانی میں انشاءاللہ دو چیزیں بیان کرنی ایک بھائی جاندہ جڑا واقعی آئی اور حضور دے ملاد دی ایک دو بات ارزکر کی حضرات میں توڑے کوئی اجازت لماں گا اچھی بولو سبحان اللہ تے شیر پڑھ لیے انہیں ذرا بابا زی بلاند سارا نہیں پڑھ سکتے نا پڑھو لیکن یا رسول اللہ سینے در ٹیل لا کے بابا جی آنے تے حضرات ہی کوئی درس دیتے ہیں تاجدارے حجم نبوت نعرہ مارو پھر تو آڑی کانڈر نہیں لگ سکتے کانڈر تھیاؤ ذرا مل کے کر لینے سارے ذکر کر لینے سدا و سدا روی تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندہ سب غریبان دا گزارا یا رسول اللہ آؤ حضرات میرے تیرے کریم نبیل لادا فضل بن کے بھی آئے نی اللہ دی رحمت بن کے بھی آئے نی آؤ حضرات رحمتان والا نبی چل دے یا چل دے یا چسوے لے سید آیا مینہ پاک دے کو دیندر چلے جاندے نیاب فرما دیا نیت رہتان دے کلوں دے جا رہی یا پتھر وے سلام کر دینے آشکو میرے قریب نبیلہ جبال نبیلہ آب دیا میں جان فرما دیا یا پھر وے لہ گزریا نور پیردہ وے لائے آجاند آئے ہارا جامنے نور میرے شک میں اتھر جو نور نکل دائے خدا دیندتی کسا میں جتر جتر وے خرائیں مینو نور نور نظر آرے نور نظر آرے آئے اللہ کرے آج راتی سومت وانوے نور نظر آجاوے حضرات نور نور نظر آرے آفرما دیا نے گزر پر اندے جڑے نے میرے گھردہ توا پہ کر دینے دیکھے کیرے نے اے ہی کہہ رہے نے سلی اللہ پکارو سرکار آگے ہیں سلی پکارو چھپ جاؤ اچاند تارو سرکار آگے ہیں آؤ حضرات میرے آقا دیمی جان فرما دیانے دھر وے لا گزریا حضور آگے سجدے دی اندر سرینور رکھے آئے حضور کی جارین یا رب حبل اماتی یا رب حبل اماتی مرے اللہ میری امتی بخشے مرے اللہ میری امتی بخشے فرما زندہ بات بیٹا سلامت رکھے اللہ فرمایا مرے اللہ میری امت بخشے حضور دنیا تے تشریف لے آئے امت واسطے روئے صداد نانا جان حضرات آپ نے لڑک پان گزاریا تھے امت واسطے روئے آپ جوانی اندر گئے تھے امت واسطے روئے آپ بڑھے پہ اندر علمات مجود کی دے اندر روز کر رہی ہاں پہنچے تھے امت واسطے روئے قبل حیدری صاحب اگر غاراتی اندر میرے نبی گئے امت واسطے رو رے اگر یاران دے اندر میرے نبی بیٹھے امت واسطے رو رہے اگر جنت البقیدی اندر کے انہیں امت واسطے رو رہے ہیں اگر لامکہ دیاں والندیاں دیں میرے آگاں کہیں یا رب حابل امتی میرے اللہ حرح قجری مانگدہ میرے امتی بخشتی 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 میرے تقبیری نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے نبی اس امت کے لئے روتے رہے یا ربے کائنات میں کچھ نہیں مانتا اس امت کی خیر فرما اس امت کا پلا فرما اس امت کی بخشہ فرما میرے آقا دنیا میں بھی روتے رہے میرے نبی قیامت والے دن بھی رو رو کے امت کی بخشش کے لئے دعا کریں اور حضرت علی پاک در ذکر علیہم السلام ورزی اللہ تعالیٰ نو بولو علی دی نات شیر ماشاءاللہ نات خامنے اپنی زبانت میں حدیث رسول پڑھ کے علی دی شان دسانگا میں علماء دا خادمہ حضرات اگرامی ٹوٹیاں چٹائیاں دے بے کے تیسی حضرات اگرامی کچھی پکی روٹی کھا کے دال دینا روٹی کھا کے تی حضور دا علم پڑے یا تی قرآن دا علم پڑے یا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ علی پاک فرمان دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام آپ فرمان دینے جس وئلے حضور دا آخری وصال دا وقت آیا نا المقذر حضور دا وصال پاک ہو گیا آپ فرمان دینے میں غسل دے رہے ہیں غسل دندیاں دندیاں ادری صاحب میں بیکھیا میرے کملی والد لب جنبش دی اندر نے ہل رہے نے آپ فرمان دینے میں کان اللہ کے سنیاں میرے نبی عدوی دعا پہ کر دینے میرے اللہ میری امت دی بکشہ فرمان دے میرے اللہ میری امت دی بکشہ فرمان دے کان روایت کر رہے ہیں مولا علی مولا علی ارشان دستان لیدہ مقام کی ایک حدیث سن لگو رستباد ایک حدیث حضرات گرام مولا علی دی شان اندر اور سنے آجے میرے نبی دی حدیث ذمہ دارا میں حوالہ دے کے جاوانگا جنہوں حوالے دی ضرورت ہوئے میرے کو لگر سیال کوٹا کے کتاب ایکھنا چاوے مو دی خدمت بھی کر کے تورانگا کرایا دے کے بھی تورانگا تے چھوٹے گوشت نہ روٹی کھڑا کے بھی تورانگا کیونکہ اسی خود جو چھوٹا کھانے آ وہ وکری گالے آ جیسی مرگی کھا دی کیونکہ جڑی محبت نہ لگر دال بھی خواہی جائے محبت رو قبول قبول ہے مبت آلین قدی نے ٹھکرایا لیکن حضراتِ گرامی براہ لرکور تھوڑا جا ڈرید ہے بس وڈے دادب کرید ہے تو چھوٹا کھا پھی لئی کچھ ہی بولو ذرا سبحان اللہ مولا علی رضی اللہ تعالی کون مولا کائنات حدیث سنیں آجے حدیث سنیں آجے میرے کریم نبی نے فرمایا جڑا محبت نہ الالی دا ذکر کرن والا ہے عقیدت نہ الالی پاک دا ذکر سنن والا ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا جہنم دے نیڑے بھی نہیں جا سکتا نہیں 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 یہ سارے سمجھ دے دے کام کام تسی بول دے سبحان اللہ پھر سنو جلدی دے نا میرے کملی والے نے فرمایا جڑا علی دا ذکر محبت نہ کرن والا ہے سنن والا ہے ہر چیز دے نیڑے جا سکتا ہے لیکن جہنم دے نیڑے نہیں جا سکتا وہ جنتی یہ جڑا علی علی کرن والا ہے علی علی کرن والا جنتی یہ تے نبی نبی کرن والا کیلے جنت یہ در دے گا آؤ فیر حضرات اگرامی کملی والے کریم نبی لاجپال نبی دے دوسری حدیث سنو میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہر بندہ جڑا ہر میرا غلام جڑا جنت طالب مولا جنت دے دے ہر عبادت غزار عبادت کر رہے جنت دے دے حضرات مہن مال پڑ رہے ہیں جنت مل جائے میرے یہاں ماما بینہ تسی نماز پڑ رہے ہیں جنت مل جے قرآن دی تلاوت کرن والا کہندہ جنت مل جائے آؤ حضرات اگرامی میرے کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا ایک دن جنت نبی ارد کے دے یا ربِ کریم سارے میں نومنگ رہے ہیں سارے میرے طلبگار نے مولا ایک سوال ہے میں ہمیں کسے دی طلبگار میں ہمیں کسے نومنگنا چاہنا اور ربِ کائنات نے فرمایا جنت کنوں منگنائیں میرے کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا خدا دی زدی قسمیں ہر غلام جنتا طالبے لیکن جنت علی دی طالبے جنت کہن دیئے مولا میں نو علی دے جنت کہن دیئے میں نو علی دے دے میں مرید نا 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 یار دس منٹ میں تو اڈی لوانگا زیادہ نہیں اس تو زیادہ نہیں مل کے ذرا میں مرید دہائیں علی دے میرا پی شیوائے علیہ میں مرید دہائیں علی دے میں مرید علی دے میرا پی شیوائے علیہ میں مرید میرے پی ردہ سوال دنیا دہائے والے حضرات بات مکلوز کرنا اور وائنڈ اپ کرنا چاہنا حضور تشریف لے آئے نوری نور کرمی کرم حضرات گرامی ہنیریاں دے بادل چھٹ گئے تے اجالے آگے اللہ اکبر کبیرہ فردانیہ حلیمہ صادیہ بی آئی خود بھی ماری ڈاچی بھی ماری علامہ صاحب میرا ذوق جڑے اوپ دادی قسمیں اتواواں دے رہے علامہ صاحب نو کہتی محبت نہ سورو سب تو پہلا آکے صدات کلوی دعا لے جا رہی اور حضرات گرامی علامہ کلوی دعا لے رہے ہیں حلیمہ صادیہ آئی جسولے مکہ دے چوک اندر آئیاں اینج سہیلیاں جا رہے ہیں بچے لے کے تے حلیمہ آ رہی ڈاچی کھڑی کی تی سواری کھڑی کی تی ایک سہیلی جدا نہ سمیرہ میں پڑے یہ روایت اندر کہن لگی نہیں حلیمہ اون کدھر آئی ہیں اون تے تیری کوت اندر کوئی غریب تے یتیم بچے ڈالے آ جائے گا امیران تے بچے تے سی لے کے جا رہی ہیں حضرات گرامی حلیمہ صادیہ فرمان دیا نے میں میوس نہیں ہوئی لا تک نہ تو میر رحمت اللہ میوسی گناہیں فرمان دیا پریشان ہوئیاں کھڑیاں تے چاند کھڑیاں گزریاں تے ایک سونی جی صورت والا بابا آ گیا بابا آ گیا میرے حضور دا قبلہ دادا جان تشریف لے کے آگے تے آکے کہن لگے نیم آئی نیم آئی پریشان ہوئی لگنی ہے تے پردیسن ہوئی لگنی ہے داستے صحیح کیوں پریشان ہے اکھیا بابا جی سونے بڑے ہو ایک گال نہ کر لما تو اڈینا اکھیا کر اکھیا بابا جی تُس ہی کڑی میری مشکلہ لکرنی ہے کہ میں نو کہہ رہے ہو پردیسن ہوئی ہیں تے اکھیا داستے صحیح اسی مکہ دے چودر ہی انہیں ہیں داستے صحیح اکھیا اللہ ہو جی پاپا جی میری یہاں سیلیاں کتانہ مار کے گئیاں نہیں کہ اون تے تیری گود اندر غریب تے یتیم تے مسکین بچے ہی ڈالے آ جائے گا تو میں پریشان ہاں کہ کی بنیں گا فرمایا باس اینی جی گال تو پریشان ہے آ میرے پچھے پچھے میرا جملہ سن کے جی سبحان اللہ دی داد نہ دیتی میں نراز جا مانگا فرمایا آنی مائی میرے پچھے پچھے جملہ سن لبو آنی مائی میرے پچھے پچھے آجا آج او بچہ دے کے ٹورا آنگا جڑا خدا دی خدا ہی دا بادشاہ ہوئے گا خدا دی خدا ہی دا لڑا ہوئے گا حضر حضور دے دادا دے دادا جان دے پچھے پچھے گلیاں دے موڑ موڑ دیاں موڑ دیاں حضور دے در دولت سے پہنچا خجوران دے چٹائی حضرات خجوران دے پتی ہیں دا پردہ سیرتِ علبیہ والے ہیں مواہب اللہ دنیا والے ہیں زیاؤن نبی شریف دے اندر میرے حضور قبلہ و قعبہ سیدی و مرشدی و مرشدی پیر کرم شاہ صاحب علیہ ذریر رحمت اللہ تعالی اللہ آپ نے بھی لکھے آئے حضراتِ گرامی خجور دے پتی ہیں دی چٹائی لٹکی ہوئے یہاں فرما دے اندکار کے پچھے کی تھی بس پچھے کرن دی دیر سی منو نوری نور نظر آیا نوری نور نظر آیا جملے اندر ہی کدھی وزن ہوندے ضروری نہیں کہ بندہ زور ہی لائے تے وزنیں نئی جملے اندر بھی وزن ہوندے تے غلامان دی زبان اندر بھی وزن ہونا چاہی دے حضراتِ گرامی فرماندین اندر گئی اجازت لے لئی اور بات رو میں مختصر کرنا چاہنا اندر گئی اجازت لے لئی ایں جا کرکے نہیں آتے میں کملی والے چک لیا چھٹے کپڑیں دی اندر حضور ملبوس نے چری 저ی چاتر دی اندر میں کملی والے نو جس وی لیا ایں جا چکے آنا تھے ایں جا سدام بھائی کہن میں سینے لالیا سینے لالیا سینے لال کدھے دبا رہی ہیں منہو ٹھنڈ پہی پین دیئے ٹھنڈ پہی پین دیئے شاہ جی قبلہ منہو دعا دے آجے اللہ تو انہو سلامت رکھے شاہ اللہ وسط دے رہو تو اڈی وجہ دے نالی اسی وسط رہے ہیں تو شاہ دبادہ قبلہ پیر صاحب قبلہ حضرت پیر صاحب پھر میرے دوست حباب تشریف فرمان نے دعاوان دی ضرورت ہے حضراتِ گرامی درہا توجہ رکھنا اینج کر کے دبا رہی یا نے فرمان دی نے میرا دل کیتا میں ویکھانتے سے ہی سونا کڑھا کو سونا ہے اللہ اکبر کہنی نے میرا دل کیتا کہ میں پیران والوں کپڑا چکا میں ذمہ دارا میں ارز کر رہی ہوں اینج کر کے پیران والوں حضور کپڑا چکیا فرمان دی نے حضور ننے ننے قدمین شریفین نظر آئے اینج کر کے اللہ توڑی مشکرہ سلامت رکھے فرمان دی نے فرمان دی نے فرمان دی نے میرا دل کیتا سینٹر چکا اینج کر کے سینٹر چک کپڑا چکیا تو میرے کریم نبی دے یدلہ دے گرے گرے ننے ننے ہاتھ مبارک نظر آئے فرمان دی نے اینج کر کے کل کہلے اللہ کوئی گال لیں پھر بھی پھر بھی راضی ہیں حضرات فرمان دی اینج کر کے اینج چکیا کپڑا بس ویکھے آتے پھر ویکھ دینیں رہ گئی تیار نہ لے بیکھی جا رہی یعنی تینا لے پیر مہرے لی شایابتی زبان چی ترجمہ کر لینا فرمان دی یعنی کیا مکھ چند بدر شاہ شانی مدھے چمک دلات نورانی یعنی اوہ کالی ظلفت اکھ مسے اوہ تانی مخمور اکھے نعمت بریان تینا لے ویکھی جا رہی یعنی ویکھی جا رہی یعنی تی قبیت کی بن جان دی ایسے صورت نوم میں اوہ لوگو جانا کھا اوہ جانا کھا کہ جانے جہاں نہ کھا اوہ سچے آنکھا تیرا پہ دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں پھر ہون کہلو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اج ملکہ اوہ اج ملکہ ما احسان ملکہ اوہ کتھے مہر علی ہاں علی اوہ 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 کتھے میری علی کتھے تیری سنا موشتاک یکے کتھے کتھے جا لڑیاں اوہ مکھ چند بدے شاہ اوہ شاہ دی مدھے چمک دی لاتے میرے ویخی جا رہی یا بس ویخی جا رہی یا اور ایک ویخی جا دل کی تا میں اپنے لال دا اپنے پتر دا اپنے چان دا چیرہ چوم لام چیرے چیرے نوی بوسا دی پھر آر فان دی سلطان دی رو تڑپی حضرت سلطان باہو تیار فرمان دین اے تن میرا چش مہ ہو میں مدنی ویخ نا رجا 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 لاکھ جشمیں ایک کھولا ایک کا جہاں ہوتے اتنا ڈٹھیا میں نو سب لنا یاوے میں ہور کی دے والے دہ جاناں ہوتے مرشید دا دی ایک منٹ ایک منٹ ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑے جڑے مرشید آلے ہو اپنے اپنے کریم مرشید پاک دا تصور بان کے پڑھنا جے کہ جدا کوئی بھی نہیں نا امتینے والے دا تصور بان لے ہاتھ جڑا تھلے کرے نہ انہوں اللہ ہی پوچھے یا مدینے والے ہی پوچھے میں پہلی دفعہ ایک گھنٹے دے اندر پہلی دفعہ ہاتھ کھڑے کرا رہے ہیں ماں ہاتھ کھڑے کار کے یا جملے پڑھنے انہوں نے پیران دی زیارت کرو دینا لے انہوں نے نانا جاندہ ذکر سنو مرشید دادی دے حیبہ مرشید دادی مرشید دادی دار ہے گا مرشید دادی مرشید دادی مرشید دادی میرے آقا رحمت للعالمین بن کے آئینے سنو میرے آقا حضرات گرامی کنا کنا واسطے رحمت بن کے آئینے ای مریا ماما بہنا بیٹیا تشریف فرمانے میرے نبی دی آن تو پیلانا دی کوئی عزت نہیں ہے مانو عزت دی دی saute ا تیو میرے نبی دیiba جانالعزتے بیٹی دی عزتے تیو میرے نبی دی وبجانالعزتے نہیں تیس طریق عالم کا متعلیہ کر کے بleichو صدات علامہ تشریف فرمانے مکیدیاں من�nیاں دی اندر ماں بہن دی عزتنو نلام کردیتا جانگا ماں بہن و بیٹیوں بیچ دیتا جاندہ سی فروخت کر دیتا جاندہ سی سیل منڈی لگی اندیسی ماں و بہن و بیٹیوں تو انہوں عزت ملیے تو مصطفیٰ کریم دیست پہ عزت ملیے توجہ رکھنا حضراتِ گرامی دائیہ کل بھی میرے نبیدہ ایک غلام ہے حالان کلمہ نہیں پڑے یا میرے حضورتہ حالان شریعت اندر داخل نہیں ہوئے مسلمان تے غلام نہیں بنے کفریہ دور اندر ازرات تجارت واسطے جان لگے تو بیوی حاملہ کہنے لگے اگر بچہ پیدا ہوئے تو ٹھیک ہے اگر بچی پیدا ہوئے تو زندہ تر گور کر لیں ہوں بچی نو بیخنا بھی نہیں جراتے گرامی او بچیاں والے ہو بچیاں دے دکھ بندہ جھلے جانتا جی بچیاں دے دکھنے جھلے جانتا جی او تیاں والے ہو تیاں دے دکھنے جھلے جانتے دعا کرو جتھے جتھے تو اڑی ماں بہن بیٹی زندگی گزار رہی ہے اللہ عزت دی زندگی اتافر بھائے جتھے جتھے بیٹیاں وسریاں نے اللہ سسرال دے اندر سکون اتافر بھائے اور ایک میری فکر والی بات یاد رکھو لوگوں لڑائیاں جگڑے ختم ہو جانگے ساس نوند یک سر لڑائی رہن دیئے اب ماما بہنہ بیٹیاں واسکت بات رز کر لگاں میرے حضور قبلہ کعوی صدام بھائی آپ فرمان دے سن میرے استاذ گرامی فرمان دے سن بیٹا لوگا نو دسیع کرو کہ لڑائی کمیں کاردی ختم ہو سکتیے جے حضرات گرامی ساس جڑی اپنے پہونوں کوئی درجہ دلے جڑا اپنی بیٹی نو دن دیئے گی اصل بیٹی انو دی بہو ہے تے فرمان لڑائی نہیں ہوئے گی تے بہو اوئی درجہ ساس نو دوے جڑا اپنے ماں نو دن دی رہی حضرات سا فرمان لڑائی نہیں ہوئے گی اصل چاہ بات ہے یسی اپنی ماں نو تے ماں سمجھنے آ ساس ماں نو کدھی ماں سمجھے ہی نہیں تے ساس نے اپنی بیٹی نو بیٹی سمجھے اب بہو نو کہتے بیٹی نہیں سمجھے ہے میری فکر نو یاد رکھ کے جایا جے آج دا میں تو انو بہترین نسخہ دے کے جارہاں کران دے اندروں لڑائیاں ختم ہو جانگی اور تو آڑے واسطے ذراعتِ گرامی اے کہ روزانہ قرآن پڑھیا کرو مدینہ والدی ذات درود و سلام پڑھیا کرو لڑائی ختم ہو جائے گی جے لڑائی رہ گئی تو پھر میں نو پوچھ لیا جے کہ ماں بہن بیٹی نو بڑیاں تسی فرمیشان کر دے بڑے دعبے بھی مار دے بچیاں نو بہوانو بیغمات نو حضرات بڑے دعبے مار دے لیکن قدی قدی ایک وصیحت کریا کرو ایک نصیحت کریا کرو بیٹا بہو بیٹی یو ویتے بیٹی ماں ویتے ماں کہ حضراتِ گرامی بہو بہو نو بڑی پیار تیدب نال کہنا بیٹی جتو سویرے اٹھے نا آٹا گنن لگیں تے باوضو ہو کے آٹا گنن اصل تقریر ہے جے باوضو ہو کے آٹا گنن جے جتو بھی قرآن آندہ ہے ضروری نہیں کہ حفظ قرآن ہی ہوئے جتو بھی آٹا گنن دے یہاں قرآن بھی پڑھے آ کرتے مدینہ والدی ذات درود و سلام بھی پڑھے آ کرتے درود و سلام بھی پڑھے آ کرتے پھر آٹے جو برکت ہوئے گی جڑی روٹی میں تو سیکھا مانگے جب برکت ہوئے گی ذراتِ گرامی میرے کریم نبی دا غلام دایہ قلبی آکھے آ جب بیٹی پیدا ہوئے تو زندہ دفن کر دیں اللہ اکبر قبیرہ بیٹیاں والے ذرا توجہ کرمایا جی حضور دی بارگا دے اندر جس میں غلام بن کے بیٹھا ہوئے ہیں جی ذراتِ گرامی ایک دن حضور دی بارگا جب بیٹھا ہوئے ہیں تو کیڑیاں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے انہا کلوی ڈر دائتے انہاں اپنے پیر تھلے نہیں آن زندہ کہیں دیکھتے میں قاتل نہ بان جاما میرے کریم نبی نے پوچھیا وہ دور بھول گئے ہیں جی تو بیٹی نے زندہ درگور کی صحابہ دے مجمع دے اندر میرے کریم نبی نے فرمایا وہ گال سنا ارض کی تھی لاج پالا حکم ہے تو آڑا تے سنا دینا آکھا صحابہ سنو میں تجارت کر کے واپس آیا تو میری بیٹی دی عمر چھے سال ماں کے دروازے نو دس کا دیتی تو چھوٹی جی بیٹی تو بٹے دی بکل دے اندر ثقاف لے کے تو میرے سامنے کھڑی ہو گئے دروازہ کھول کے تو کدی میرے ہاتھ پہ چم دیئے کہ کدی من اسی نے پیلا او امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلاموں میرے نبی فرمادی نے پھر بیان کر عرض کر دیا سونیاں لاج پالا کم لیوالیاں میری بیٹی کدھی میرے ہاتھ جم رہیے سونیاں کدھی میرے سینے لگ رہیے کدھی جپے مار رہیے میں لال پیلا یوں کی اندر گیا میری بیٹی کہ میری بیگم کھین لگی روٹی لے آواں آخیا روٹی نے کھانی آخیا میں پانی لے آواں پانی نے پینا آخیا بیٹی کے دی حضراتی کے رامیوں سماتی یا چیخہ نکل جاندی آنے روکے رو کر دیا تیری بیٹی یہ جڑی تیرنال محبت کر دی رہیے میں ماں ساں میں جڑی اینو زندہ تر گور نئی کر سکے میری مام دانے میرو گوارائی نہیں کیتا حضرات مار رو رہیے پیٹی دا چیدہ ویک روئے جا رہیے روئے جا رہیے حضرات آیا کل بے گین لگا لاج پالا کم لیوالیاں مینو ریمنا یا یا سمین یا تھے آمین کھانا باد اندر کھاواں گا پانی باد اندر پی آنگا آج پیٹی نو زندہ تر گور کرنواستے جاواں گا حضرات پیٹی نو نال لے لیا بیل چاہیاں کئی جڑی جو بھی چیدے حضرات پنگڑ لائے چل دیا چل دیا چھنگل بیا پانا چھ پیٹی نو لے کے جا رہے آئے حضرات پیٹی لہی جا رہیے تے کہہ رہیے پوزی کتھے لے کے جا رہے ہو آج چھے سال باد آئے مینو جے بار کے بھی کھڑوی نہی جے دیتا والا کمنی والیا جسوے لے میرے پیشانی تے پسینہ آیا آئے میری بیٹی اینج کر کے پسینہ پونج رہیے کہن لگی ابو جی اینج مینت مشکت نہ کرو تھک جاؤ گے حضرات اس بیٹی دی شاند و قربان جاواں میرے کریم نبید غلاموں کدھی ہاتھ جم کے کہہ رہیے ابو جی ہتھاں دے چھالے بیگے اکو جی مینت کیوں کر رہے ہو نہ مشکت کرو چھے سال باد آئے ہو ارزے کر دے لاجبالا کملی والیا منو ریم نایا یا میں کھٹا کڑ لیا کھٹا کڑ کی حضرات اپنی بیٹی نو کھڑا کی تا مٹی پاریاں وہاں سونیاں میری بیٹی رو کے ارزے کر دے ابباجی اے دے دسو مٹی نی اندر کیوں دفن کر رہے ہو کہن لگا منو تر سنایا یا میں مٹی جڑے پاندیاں پاندیاں اوہ دے ٹکھنیاں تک بہن جانا حضرات پھر اوڈیاں لگتاں جڑیاں نے اوہ دفن ہو جان دیاں نے حضرات پھر نافتا کھایا لاجبالا کملی والیاں برسینے تک مٹی پائی ہے میری بیٹی رو کے ارزے کر دی ابو جی تسو میرا کسور کی ابو جی میرا کسور کے آتھے اللہ جبالا منو پھر بھی رحم نہ آیا کر دن تک میری مٹی میں مٹی پا چکے ہیں میری بیٹی روئی جا رہی ہے روئی جا رہی ہے کہن لگی ابو جی منو زندہ درکور نہ کر آجے میں تو آٹے کلو زندگی پر کوئی سوال نہیں کر آنگے کوئی فرمیاش نہیں کر آنگے ابو جی منو ایک جوڑے دے اندر ٹور دے آجے عزت نہ ٹور دہ ہوگے میں تو آٹے دے راضی ہو جاواں گے اے ابو جی کوئی کپڑا نہیں مانگاں گی کوئی تاکی نہیں مانگاں گے اے ابو جی چہیز نہیں ٹوانگی میں نو بس ایک کپڑے دے اندر ٹور دے آجے تے آؤ پھر حضراتے گرامی میاں صاحب نے کلم چکیا آپ فرمانے نے تیاں لئے پردیس میں باپ تے پترانے جنگیرہ اوہ چپ چپ رہی را موہ کچھ نہ کہنا تے تیاں تیاں تک دیرا حضراتے روئے جا رہیے روئے جا رہیے کہنے لگے ابو جی میں جہیز نہیں مانگاں گے کپڑا ٹاکی نہیں مانگاں گی میں نو ماں بھی دے تو وہ زندہ در گور نہ کرو کہنے لگا سونے اللہ جبالہ میں نو ریم نہیں آیا میں اپنی بیٹی نو زندہ در گور کرتھا میرے نبی اللہ جبال بھی رو رہے نیتے سحابہ بھی رو رہے حضور تشریف لے آئے تھے اللہ نے بیٹی جانو عزت اطاف ماما نو عزت اطاف فرمائی حضرات کافی وقت بھی چکے ہیں میرا مورتے تھوڑی تقریر کرندہ سے لیکن توڑا ساوک وے کے محبت وے کے پیار وے کے صداد نظر کرم فرمان دے رہے علامات وامانہ نمال دے رہے مطور سامنے بیان کرندی ساتھ در حصل کی تھی بس دعا اے کرنگا نماز پڑھے آگا ماما باپ نو راضی رکھو مدینے والے دیزار کے رج رج کے طرور جو سلام پڑھے یہ کوئی پچھے نا کہ چندیاں کہ بینر کہ چندے کہ لیٹاں کیوں لاندے ہو بس تسی لڑنا نہیں چکرانا نہیں تسی کہنا تو آدھا مبارک ہوئے جساں ساڑھا نبی مبارک ہوئے کیونکہ نبی ساڑھے ور رحمت بان کے آئے نہیں ساڑھے نبی اللہ دا فضل بان کے آئے نہیں تسی خوشی پہ کرنے ہیں چرچے پہ کرنے ہیں حضراتِ گرامی میں بلکہ سادھا رنگ دیا اندر چند بات عرض کی تھی اگر دلائل دے حوالے نہ تسی ایک دو بات صرف میں دلائل دے حوالے نہ تنپر کردھما اج لوگ کہنے نے یہ سو سال پہلا کسی نے ملاد نہیں منایا صدام بھائی تسی کام کاج کرنا لے لوگ ہو بڑی کوئی چھال مارے نہ پانچ سو سال پہلا کسی نے ملاد نہیں منایا ابن جوزی نو پیش کرنا چاہنا ہوا ناؤ سو پانچ سو تے اناسی حجری آپ دس سنے وفات ہیں ساڑھے ناؤ پونے دس سو سال پہلا دے بھرگ نے آپ فرمان دینے لا زالہ اہل الحرمین شریفین والمثل والیامن والشام وصائر بلاد العرب من المشرق والمغرب والشمال والجنوب ویفرہونا بکتوم حلال شہر رب الول یا حتفلونا بمجلس مولد النبی صل اللہ علیہ وسلم یا حتمونا احتماما نظیما بلیغا آپ فرمان دینے لوگو سن لبو بڑی لمبی عبارت دیں دین صفیہ دیں عبارت دیں کہ میں نے زبانی یاد رہی صرف اسی قرآن یاد نہیں کیتا زودہ فرمان بھی یاد کیتی ہوئے نہیں لیکن میں عرض کر رہے ایسا میں ساتھا ساتھا تسی لوگ میرے بھی ساتھا سو بینڈوس ہو تو میں ساتھی تقریب توانو سنائی امبار لگا دبانگے کیسی ملاد کیوں منانے حضراتِ گرامی بس جڑی میں جملے بولے نے اینہ دے تسیح حضراتِ گرامی ترجمہ سماتھا آپ فرمان دینے مکہ والے مدینے والے مصر تے یمن تے شام والے سارے حضورتِ غلام اپنے اپنے دور اندر ملاد دیں معافلہ سجان دے رہی فرمایا وَسَاعِرِ بِلَادِ الْعَرَبِ مِنَ الْمَشْرَقِ وَالْمَغْرَبِ وَشِمَالِ وَجُنُوبِ تمام عرب دے شہران والے مشرق تلائے کے مغرب تک شمال تلائے کے جنوب تک ہر دور دے اندر حضورت کا ذکر کر دے رہنے اچھا ایک ہور علامہ صاحب انتراز کیتا جاندہ ہے بے خوجی سننی چانم مغروب ایک دینے تو خوشیاں پہلیں چڑھ جاندی ہیں خوشیاں پہلیں چڑھ جاندی ہیں فرمایا جڑا جڑا ایمان والا ہے محدث جوزی فرمان دینے جو چانم ایک دا ہے اچھا خوشی نل کھیل جاندہ ہے وَيَفْرَهُنَا بِ خوشی نل کھیل جاندہ ہے ربیل اول دا چانم ایک دینے چیرہ خوشی نل کھیل جاندہ ہے تے پھر بعد اندر کرتا کی یہ جڑا میرا صدام بھائی نے کام کیتا ہے فرمایا یا حتیب بنونا بھی مجلس مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کعب عزتی قسم چانوے کے خوشی بھی کرتا ہے تے پھر بعد اندہ ہے چھوٹی یا چھوٹی یا نہیں محدث ابن جوزی فرما دینے یا حتیب مونا احتماما عظیمن بلیگا اسی بڑیاں بڑیاں محلان دینے مدینے والے سے ذکر کر دے رہیں اور حضرات آخری جملہ پیرے کوئر طرح ایت دے گا لنگر کیوں پکاندے ہو کسے غریب تھی بیٹی میں کیسے میں نہیں آدھ آدھا اندر بغض حسد میں کیا اور کسے مہینے تنہو یاد کیوں نہیں آدھا سننی اسی ہو لوگ آزور کے یارہ مہینے گریب آدھا خیار اس نہیں تنہو ایک مہینے اندر تیرا گندہ جو ہے لالک گندہ حسدہ پریاں ہے نہیں جی نہیں جی یہ کہاں پکاندے ہو فرمایا حضور دے گنام نالے ملاد کر دے رہینے ویا ملون الولائیمان لنگر دے انتظام کر دے رہینے حضور لنگر دے ولائیم ولی میں دی جمع دے ولی میں دے کیوں دے وہ کھان پین دے پروگرام دے لنگری ہو کی بولو دا کی بولو دا کی بولو دا فرمایا ویا ملون الولائیمان حضور دے گنام نالے حضور دے ذکر دیاں محلہ سے جان دے نالے رب کے کعبہ دی زدی قصہ میں آخر دے جا کے حضور دے ملون الولائیمان لنگر راج راج کے خاندے نے